تمام دیکھنے والوں کو خوش شامدین ہم بناتے ہیں رسٹورن جیسے لذیذ کھانے جن کو آپ بھی اپنے کچن میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اخوان چکن گریوی کرائی اس کے لیے ہم نے دو کپ آئل اچھے سے گرم کر لیا تھا اس میں شامل کیا ہے ڈیڑھ کے جی چکن ساتھ ہی شامل کر دیں گے ڈیڑھ چمی نمک نمک کی مندار اب اپنے ذائقے کے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں چکن کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اچھے سے پکا لیں گے آپ ہماری رسپی کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج ہم اخوانی چکن گریوی کرائی جو ہے وہ کیسے بنا رہے ہیں اور اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کے بٹن کو دمانا نہ بھولیے گا ابھی ہم چکن کو اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک بھی ہو جائے اور چکن ہمارا فرائے بھی ہو جائے اور اچھے سے پک بھی جائے آپ ہمارے چینل کو بھی ویزٹ کریں وہاں میں بھی آپ کو بہت آسان اور مزیدار رسپیز ملے گی جن کو آپ اپنے کچن میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ تمام مسائلی استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں بلکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام نہیں آنے والی رسپی ویڈیوز جندی سے جندی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنے کچن میں بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں ہم چکن کو اچھے سے فرائے کریں گے اچھے سے پکائیں گے اس تمام پروسس کو ہم ہائے فلیم پہ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے کتنا اچھا سا فرائے ہو چکے اور اس کا جو پانی تھا وہ بھی بہت اچھے سے خوش ہو گیا آپ ہماری رسپی کو کومنٹ کریں لائک کریں اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے کتنا اچھے سے فرائے ہو چکے اور ابھی ہم اس میں جو ہے مزید اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس میں سے ہم جو ہمارا ایکسٹر آئل تھا جو ہم نے دو کپ آئل اس میں دالا تھا اس کو نکال لیں گے اور ضرورت کے مطابق ہم آئل جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تاکہ آج ہمارا اخوانی چکن گریوی کڑائی جو ہے بہت ہی مزید نار اور لذیز بنے یہ دیکھیں ہمارا چکن کی تاچھا سا فرائے ہو چکے اور اب ہم نے اس میں شامل کی ہیں دو سے تین ادھر باریکہ ٹیوئی سبز میرسی ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو سے تین چمچ ادھرگرسن کا پیسٹ اور ان کو بھی ہم اچھے سے میکس کر دیں گے تاکہ سبز میرسیوں کا اور اندھرگرسن کا ایک اچھا سا ذائقہ اور خشبو جو ہے آج ہماری ہماری اخوان چکن گریوی کڑائی میں شامل ہو جائے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے فرائے ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک چمچ پوٹی ہوئی سرخ میرس اور دو چمچ پیسی ہوئی سرخ میرس آدھا چمچ کے قریب حلدی اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو چمچ پیسا ہوا دھنیا ان تمام مسالوں کو ہم چکن کے ساتھ اچھے سے میکس کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں اچھے سے فرائے ہو جائیں اور آج ہماری چکن اخوان گریوی کڑائی جو ہے بہت ہی مزہدار اور لذیذ بنیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام اچھی اچھی رسپی ویڈیوز جو رہیں وہ جلدی سے جلدی ملتی رہیں آپ ہمارے چینل کو بھی وزٹ کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھی اور آسان رسپیز ملیں گی اور ابھی ہم نے اس میں شامل کی ہے چار سے پانچ ادر ٹماٹروں کا پیسٹ کیونکہ ہم یہ رسپیز جو ہیں گھر کے لیے بناتے ہیں اس لیے ہم موسٹی اس میں ٹماٹر کا پیسٹ استعمال کرتے تاکہ ہماری کوکنگ جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے اور ہمارے ٹماٹر یہ دیکھیں کتا اچھا سب پک رہے ہیں فرائے ہو رہے ہیں ہم ٹماٹر کا کچھا پن ختم کریں گے یہ دیکھیں کتا اچھا سب ٹماٹر جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں پک بھی چکے ہیں اب ہماری رسپی کو کومنٹ کریں اور لائک بھی کریں ہماری رسپی کو اور ہماری رسپی کو اپنے فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ دیکھیں ہمارا ٹماٹر جو ہے کتا اچھا سب پرائے ہو چکا ہے تمام مسالیں پرائے ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایک کپ دائی اور اس کے ساتھ تقریبا نادہ چمچ پی سی ہوئی کالی میرچ اور ایک چمچ گرم مسالہ پورٹر اور ایک چمچ زیرہ پورٹر ان تمام مسالوں کو بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اچھے سے پکا لیں گے مسالوں کو شامل کرنے کا مختلف جگہوں پر وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ کچھ مسالوں کا ذائقہ جو ہے اور خوشبو جو ہے ہماری رسپیز میں موجود رہے اس لیے ہم مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم میں مختلف مسالیں استعمال کرتے ہیں ہم چکن کو تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ اس میں سے دھئی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور آج ہماری اخوانی چکن گریوی کڑائی جو ہے بہت ہی مذہدار اور لذیذ بنے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام نہیں آنے والی رسپی ویڈیوز جلدی سے جلدی ملتی رہیں اور آپ ان کو اپنے کچن میں بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں کیونکہ ہماری رسپیس کو منانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہم وہ تمام مسالیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں بلکہ آپ ہمارے چینل کو بھی وزٹ کریں اور اب ہم نے اس میں شامل کی یہ ہے جین سے چار ادر ٹوماتر کے سلائسز کیونکہ ٹوماتر کا ایک اچھا سا جوس جو ہے اس میں شامل ہوگا اور آج ہماری اخوانی چکن گریوی کڑائی جو ہے بہت ہی مذہدار اور لذیذ بنیں گے ہماری اخوانی چکن گریوی کڑائی جو ہے بلکہ دیار ہے ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اور سرب کریں گے اس دوران میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ